حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں بس یہی ہے مقام آخری آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں کہنا سب جیتے جی کے غشق بے گلے آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے شمعہ ڈھلنے کو ہے دم نکلنے کو ہے اب ہے کیسا تمام آخری آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں مجھ کو نہلا کے پہنا دیئے ہے کفن رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بگن موت بھی دوستوں آج حیرت میں اب ہے کیسا تمام آخری آخری ہشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں ہشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں خوشبوں میں کفن کو بسانے لگے میری مئیت کو دل بھن بنانے لگے دوستوں عبدالرحمان منا ہمارے بہت پرانے دوست اور پرانے ساتھی یوٹ کانگریس کے ٹائم سے بہت سے پہلے سے ہم کالیج میں ساتھ میں پڑھتے تھے اس بی کالیج میں جب سے لے کر آج تک ہمیشہ ہمارے دوست رہے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے کارپریٹر بھی رہے ہیں اور ڈیپٹی میر بھی رہے ہیں ہمیشہ لوگوں کی خدمت میں ہمیشہ کام کرنے میں انہوں سب سے آگے رہتے تھے کانگریس پارٹی کا ایک اچھا لیڈر ہم نے آج کھویا ہے تو ضرور اس ان کے نیزن سے کانگریس پارٹی کو بہت بڑا لقصان ہوا ہے اور مجھے بھی ایک دوست ہم نے کھوئے ہیں تو آج بہت افسوس کی بات ہے کہ سڈنلی ان کا اتقال ہارٹ اٹیک سے ہوا ہے اسے بہت ہمڑوں کو دکھو ہے آج بڑے افسوس کے ساتھ کہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ ہمارے بڑے بھائی عبدالرحمن منہ ایکس ڈیپٹی میر اور کانگریس کے لیڈر کا انتقال ہوا ہے مونہ بھائی پسلے مسائل رہتے تھے آس طور سے نوجوانوں کے تو مونہ بھائی ہمیشہ سے نوجوانوں کے بیچ میں رہا کرتے تھے اور کام کیا کرتے تھے اور اس سے پہلے شن پرگاش پاتل صاحب جو ہمارے میڈیکل ایجوکیشن منسٹر ہیں ان کے ساتھ میں وہ پولٹیکل جرنی شروع کیے تھے شن پرگاش پاتل صاحب جب ڈسٹرک کے یوت کانگریس کے پریزیڈن تھے مونہ بھائی اسی وقت سیٹی کے یوت کانگریس کے صدر تھے مونہ بھائی کے خدمت بہت زیادہ خدمت ہے شہر کے لیے عوام کے لیے اور ملی مسائل میں ہمیشہ پیش پیش رہا کرتے تھے آج ہم مونہ بھائی کو بہت افسوس کے ساتھ یاد کرتے ہیں ہمارے بیج میں ہمارا بڑا بھائی نہیں رہا ہے اس کو ہمارے خاص طور سے ہماری پارٹی کو بہت بڑا پانگریس پارٹی کو ڈیمیج ہوا ہے میں دل کی گہرائیوں سے میری جانب سے میری پارٹی کی جانب سے تمام میرے دوستوں کی جانب سے ہم مونہ بھائی کو آج یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو آلہ سے آلہ مخام جنت الفردوس میں ہٹا کرے اور گھر میں ان کے بچے ہیں بچوں کو سبر آتا کریں اب دول روڑیمان مونہورو نمک کانگریس پکشتا کٹتا انیوائی گلو و ابھیمانی گلو مطو یہ رڈو سلائیلی ای وندو بڑا ونے اندہ کارپورٹر آگی چوناؤ ونے اندہ دیپٹی میر آگی پکشتا سنگٹنے لی کود ایو کانگریس نللی پکشتا سنگٹنے لی کود ایو کانگریس نللی باڑا ورش دیند دسانمانی دیوانگت درمشنگ سایبر مطو ملکارن کھرگیس سایبر ایرے دیوار اللہر جوتے گوڑی کلسا مادرتک کانتا داکٹر چان پرکاش پاٹیل رو اور ایو کانگریس نللی گران ترم آگی کلسا مادرتک کانتا نم جوتے کود نم بڑا ونے اللی نم جوتے کود ایو کند نم پکشتا سایبر نم جوتے کانتا سنما نای کر آدھا ملکارن کھرگیس سایبر نم پریانک کرگیس سایبر لوک سباسداش راد رادا کشنا سایبر داکٹر چنگوڑ کنی جا پاٹی میڑام یل رو ایو کانگریس نللی مانی ورگیز دکھ بھرسطہ کنٹا شکتی کھولی ان تھیل ہی لی دارے بھگوانتا آور گی شکتی کھولی اور تندیور حسرو جبت تو کھولا جنرال مننے لی آجرا مروا گیرے آج بہت ہی افسوس کا دن ہے ایک ہمارے دوست آج ہمارے بیچ نہیں ہے عبد الرحمن عرف منا انہوں نے یوت کانگریس کے جمانے سے کانگریس میں ایک ہی پارٹی میں اور کالیج کے دور سے ہی جناب شن پرکاش صاحب ہو جناب پرینکھر کے صاحب ہو کانگریس میں ہی اپنا اپنا بچپنا اپنی جوانی اپنی ساری عمر کا ایک حد تک جو ہے انہوں نے بڑے دلچسپی سے لگن سے انہوں نے بڑی محنت کیری سب کے ساتھ میں اور وہ دو بار کارپریٹر رہے ایک بار ڈپٹی میر رہے اور اتنا بہترین دوستوں میں تو عدمی جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے لہٰذا جو ہے ہر ایک کے ساتھ میں وہ کوئی بھی سماج کا ہستے ہوئے مزاک کرتے ہوئے ملنا جھلنا ان کا اور بڑے سے بڑے لیڈر کے ساتھ میں بھی جو ہے بڑے اخلاق سے ہی سب کے ساتھ جو ہے رہنا لہٰذا آج میں دعا گو ہوں ان کے ان کے بچوں کو اللہ صبر و جمیل عطا فرمائے ان کے دوستوں کو صبر عطا فرمائے ان کے گھر والے آئیل خاندان کو صبر و جمیل عطا فرمائے ہم دعا کرتے ہیں کہ بڑی سے بڑی جو ہے جنت فردوس میں انہیں جگہ عطا فرمائے آج جو ہمارے ایکس ڈپٹی میر اور ہمارے کلیگ ہمارے ساتھیدار ہمارے بڑے بھائی کی جیسا منا بھائی کا جو دیانت ہوا ہے وہ بہت بڑا جھٹکا ہوا ہے ایسا آدمی کئی بھی نہیں ملنگا لیکن وہ کارپیٹر بھول کے نہیں تھا کیونکہ بھائی کے جیسا بھائی کے چارے جیسا ان کا یہ تھا اور سب کے ساتھ میں بھی بہت پیار سے رہتے تھے انہوں ابھی بھی کارپیٹر نہیں رہتے تو بھی میں ابھی میرے کو ابھی بھی یاد آتا ابھی بھی میرے کو میرے رہے جب کہیتے چل رہا بیشال کہیتے چل رہا بھائی کے طرح میرے کو کار کر کے میرے کو بات کرتے تھے ابھی میرے کو یاد آ رہا ہے اور ان کو آتما کو شانتی دے اور بھگوان ان کے گھر میں گھر والوں کو پورا شانتی دے شکتی دے بھول کے میں بھگوان سے پیار کرتا ہوں نیننے مدھیا نام بڑا وڑنے ہیریے رو کلپورگی کانگریس پکش دا ہیریے نایکر آگیر موننہ بھائی اورو یندے کھیاتی آگیر آگیر نایکر نایکر آگلی دار آگلی که اند نام پکش ناگر ناگر که وندو دوڑ نشتہ آگی دے آتما که شانتی سیگلی ابھی عبیمانی گڑی آگو کٹو بستر دکھ برشت تکانتا شکتی آد نیڈ لین تا پرارت ناگر آگیر مکل جتے نام ہیریے نایکر آگیر تکانتا آلام پربو پٹیل ساہی برو جتے نام پکش دا مکن رو کڑا آگر جتے لیدار یند سندر بدل اگر کشتہ پڑتا عبدال عیمان جسے مہل لے سارے لوگ منا بھائی گئتے تھے وہ ہمارے مسجد کے صدر تھے اور یہ اتفاق ہے کہ حج کو جانے کے لیے ایک دن پہلے پرسوئی ان کا میڈیکل ٹیسٹ ہوا تھا اب کل زہر کی نماز پڑھتے وے کرسی کے پر ان کی بہت سارے اچومٹ تھے اور بہت سارے مشکلوں کا سامنا بھی انہوں نے کیا اہلیہ کا انتقال ہوا پھر ان ساری تکالیف کے بعد ایک اچھے دن ان کے آئے تھے اور اسی وقت وہ اب ہمارے بیش میں نہیں رہے سارے محلے کے تو وہ چہیتے تھے ہی تھے لیکن سارے گلبرگے کے کانگریس پارٹی کے اور دوسرے پارٹی کے لوگ بھی ان کو بہت بہت محبت کرتے تھے اب یہ علم پربو صاحب نے جیسا کہا ہے کہ وہ کانگریس کا ایک اسٹ تھے ان کے لئے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی مغفرات فرمائے